السلام علیکم حاضرین ناظرین سامین میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شلیم اور میرے اصلاد محترم جناب قرآنی سکولر انجینئر محمد تفید شاد صاحب آج کی اس تنشست میں وہ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن مجید میں جو عروف مقتعات آئے ہیں ان کا مطلب کیا ہے اور ان کا مفہوم کیا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ سادہ مطلب اس پہ روشنی خرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بائیس سیٹیبر ہیں اور دن ہے بائیس سیپٹیمبر ہے سن ہے دو ہزار بائیس اور دن ہے جمعیرات کا میں ہوں محمد فیل شاد آج کا ہمارا موضوع ہوگا حروف مقتعات تو حاضرین السلام علیکم حروف مقتعات کے سلسلے میں جو پہلا نکتہ ہے وہ سوچنا یہ کہ کیا حروف مقتعات کا مفہوم معاذ اللہ معاذ اللہ رسول کریم بھی نہیں جانتے تھے قرآن کریم کی متعدد سورہ مجیدہ کے ابتدا میں الیف لامیم یا الیف لامیم سوال کی قسم کے حروف آئے ہیں جن کے متعلق صاحب کا تفاصیر و تراجم نے ایک تصور تو یہ دیا ہے کہ اللہ عالم حیث مراد کہ اس کا معنی اور مفہوم اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا دوسرا تصور یہ ہے کہ ان کا مفہوم اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا اول تو یہ نظریہ اس لحاظ سے بھی محل نظر ہیں کہ ان حروف کا مفہوم پشیدہ رکھنا ہی منظور تھا تو ان کے نازل کرنے کا کیا مقصد کیا یہ صرف حب یعنی محبت کے تعویزوں پر لکھنے کے لیے نازل کیے گئے تھے نعوذ باللہ ان میں سے پہلا تصور انتہائی خطرناک ہے کہ کیا ان کا مفہوم رسول مقبول بھی نہیں جانتے تھے حالانکہ یہ حروف قرآن کریم کا حصہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے مطلق چار مرتبہ کے تقرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ اشارت فرمایا ہے کہ والا قدی سرنال قرآن لذکر فحل من مددکر ففٹی فور اور فارٹی اور اس میں تھرٹی ٹو بھی آیا ہے ففٹی فور اور ٹو بھی آیا ہے ففٹی فور اور سیونٹین بھی آیا ہے اور بے شک بے شک ہم نے پورے قرآن کو نصیت کے لیے آسان کر دیا ہے ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا ان آیات کریمات میں القرآن کا الف لام استغراقی ہے اور وہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حروف مقتیات سمیت سارے کا سارا قرآن کریم آسان اور آسانی فہم و ادرا کے این مطابق ہے اس میں دوسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ حروف مقتیات کیا ہیں تکتی کا معنی ہے کاٹنا جدا کرنا لہذا مقتیات اپنے الفاظ سے قطع کردہ حروف ہیں جو اپنے اپنے الفاظ کے قائم مقام کے طور پہ اضروے اختصار آتے ہیں اختصار کا یہ طریقہ حل زبان میں موجود ہے مثلا انگریزی میں ڈیپٹی کمیشنر کے لیے ڈی سی ڈوینل افیسر کے لیے ڈی او استعمال ہوتا ہے چنانچہ ڈی ڈیپٹی کا اور سی کمیشنر کا قائم مقام ہے اسی طرح ڈی ڈوینل کا اور او افیسر کا قائم مقام ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن 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 کریم مقام یہ سین سین دیکھ اللہ ورسول جبریل مقام رسول رسول اللہ آپ آپ بھی ہمارے رسول میں سے ایک رسول ہیں چوتھا پوائنٹ سین کا مفہوم سین کیا ہے اور یہ کس لفظ کا قطع کردہ حرف ہے اس کا جواب انہ کا لمن المرسلین کی الہی خبر کے مطابق رسول وں کی صفات حمیدہ کی فیرست میں ملے گا سیدنا ذکریہ کو یحییٰ کی خوشکبری ان الفاظ میں دی گئی ہے ان اللہ یہ تری اور ترٹی نائن ہے تین بٹا انتالیس ان اللہ یبشر کا بی یحییٰ مصدقا بی کلمت من اللہ و سید و حسور و لبیم من الصالحین اے ذکریہ بلا شبہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشکبری دیتا ہے جو قانون الہی کا مصدق سید متحمل مزاج نبی اور صالحین میں سے ہوگا اس آیت مجیدہ میں سیدنا یحییٰ کی پانچ صفتیں بیان ہوئی ہیں جن میں ایک صفت سید ہے اس لان فرق بینا آدم رسولی رسولی دو بٹا دو سو چاسی ٹو اوور ٹو ایٹ فائیب کے مطابق اللہ کے سب رسول ما آخری رسول سید ہیں فالہ لہذا ثابت ہوا کہ یا سین کا سین جو ہے لفظ سید سے قطع کردہ پہلا حرف ہے اور سید رسول کا قرآنی لقب گرامی ہے جو انبیاء سلام علیہم کے لئے مختص ہے پانچ ماں پوائنٹ حروف مقتیاد کا قائدہ کلیہ حرف مقتیاد سین کی قرآنی بحث سے حروف مقتیاد کے متعلق یہ قائدہ کلیہ نکھر کر ایان ہو چکا کہ جملہ حروف مقتیاد رسول کے القاب گرامی اور اپنے اپنے الفاظ سے قطع کردہ پہلے حروف ہیں واضح رہے کہ قرآن کریم کی انتیس صورتوں کی ابتدا میں الگ الگ یہ مندرجہ حروف مقتیاد آئے ہیں جن کا میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں مثلا الف لام مین یہ سورہ بقرہ میں آئے ہیں سورہ الامران میں آئے ہیں انکبوت میں آئے ہیں سورہ روم میں آئے ہیں لکمان میں آئے ہیں اور سجدہ چھے سورتوں کے شروع میں آئے ہیں اب دوسرا ہے عرف مقتیاد وہ یہ ہے علف لام سورہ سورہ عراف کے شروع میں اور علف لام را سورہ یونس سورہ حود سورہ یوسف عبراہیم اور حجر پانچ سورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں آئے ہیں علف لام میم را سورہ رات کے شروع میں اور حام سورہ مومن حام سجدہ زخرف دخان جاسیہ اور احکاف چھے سورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں تو سی سورہ نمل کے شروع میں اور تو سین مین سورہ شعراء اور قصص کی ابتدا میں آئے ہیں پھر ہے تو سورہ تو اور یاسین سورہ یاسین کے شروع میں اور سواد سورہ سواد کے شروع میں اور قاف سورہ قاف کی ابتدا میں آیا ہے پھر آیا ہے روح مقتیات کا لفظ نون سورہ کلم کے شروع میں آیا ہے ہا می عین سین قاف سورہ شورہ کی اور قاف ہا یا عین سواد سورہ مریم کی ابتدا میں آئے ہیں جیسے کہ حروف مقتیات سین کی بحث میں یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ جملہ حروف مقتیات سورہ رسول رسول القاب گرامی ہیں پس واضح رہے کہ انہیں ہر جگہ پر یا تو مرجع کی حصیت آصل ہے یا معمور کی اور ہر مقام پر حروف مقتیات کے بعد یا تو رسول کے لیے کا ضمیر حاضر مخاطب آئی ہے جس کا مرجع حروف مقتیات ہیں اور یا آپ ہی کو مخاطب کر کے کوئی حکم دیا گیا ہے تو اب ہم مندرجہ زیل حروف مقتیات الگ الگ ان کی ضمیروں ضمیر مخاطب یہ پیش خدمت ہیں آہ الف لا مین سورہ البقرہ یومنونہ بما انزلا علیکہ وما انزلا من قبلک تو دو بٹا چار کے الفاظ میں دو مرتبہ تقرار کے ساتھ کا ضمیر مخاطب میں رسول سلام علیکہ کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان زمائر کا مرجع ہے علیف لا مین سورہ علمران میں نزلا علیکل کتابہ تین بڑا تین سورہ انکبوت میں والا ان جاء نصروں من ربکا ٹونٹی نائن اوور ٹین سورہ سیدہ میں بل ہو والحق کو من ربکا ٹھرٹی ٹو اوور ٹری سورہ روم میں فاقیم وجہ کا ٹھرٹی اوور ٹھرٹی الگ الگ کا ضمیر مخاطب رسول ہی کے لیے آئی ہے اور سورہ لکمان میں فبشر ہو بے عزا من بے عزا بن علیم ٹرٹی ون اوور سیون کے الفاظ میں رسول سلام علیکہ کو مخاطب کیا گیا ہے جس سے آہ وضاحت کے ساتھ یہ ثابت ہوا ہے کہ الف لا مین حروف مقتیات نبی اکرم سلام علیہ کے القاب گرامی ہیں جن کے ساتھ آپ کو ان چھے سورتوں کے شروع میں مخاطب کیا گیا ہے پہلا ہے الف لا مین سورہ آراف میں کتاب کتاب انجلا علیکہ فلا یکن فی صدر کا ساتھ بٹا دو ان الفاظ میں دو مرتبہ کے تقرار کے ساتھ کازمیر مخاطب ہیں یہ رسول ہی کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان زمائر کا مرجع الف لا مین سواد ہے اب آتا ہے الف لا نام را کے خطاب سے سورہ یونس میں کل ما یکونو لی آخر تک یہ دس بڑا پندرہ کے الفاظ میں رسول ہی کو مخاطب کیا گیا ہے سورہ حود میں کل محضوف محضوف کے ساتھ رسول ہی کو حکم ہوئے کہ اعلان کر جیجے گا کہ اِنَّنِ لَكُنْ مِنْحُ نَزِيرٌ وَبْشِيرٌ گیارہ بٹا دو سورہ یوسف میں نَحْنُو نَكُسُو عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَسَسِ بارہ بٹا تین اور سورہ ابراہیم یعنی چودہ بٹا ایک میں کتابن انزلنا ہو عَلَيْكَ کے الفاظ میں الگ الگ جو کازمیر ہے مخاطب کے ساتھ رسول ہی کو خطاب کیا گیا ہے سورہ حجر پندرہ بٹا تین میں زارہم کے فیلِ عمر کے ساتھ رسول ہی کو حکم دیا گیا ہے کہ مخالب فین کو چھوڑ دیجئے گا لہٰذا روفِ مقتیات الف لام را بھی رسول سلام علیہی کے القابِ گرامی ہیں جن کے ساتھ پانچ سورتوں کے شروع میں آپ کو مخاطب کیا گیا ہے الف لامی را کے خطاب سے سورہ راد میں وَلَّذِي اُنزِلَا عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ تیرہ بٹا ایک کہ الفاظ میں دو مرتبہ کے تقرار کے ساتھ کازمیر مخاطب لاکر رسول ہی کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان زمائر کا مرجع الف لام میم را ہے اب ہے حامیم اس کے خطاب سے سورہ مومن میں فلا یگ رورو کا چالی بٹا چار سورہ دخان میں رحمت من رب کا چتالی بٹا چھے اور سورہ جاسیہ میں دل کا آیات اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِلْحَقِ پنتالی بٹا چھے اس میں الگ الگ کازمیر مخاطب کے ساتھ رسول ہی کو مخاطب کیا گیا ہے سورہ احکاف میں کل آرائیتم آخر تک چھتالی بٹا چار اور سورہ حامیم سجدہ میں کل اِنَّمَا آنَا بَاشَرُمْ مِسْلُكُمْ ایک تالی بٹا چھے سورہ زخرف میں لَإِنْ سَأَلْتَهُمْ آخر تک یہ ترتالی بٹا نو کے الفاظ میں رسول ہی کو مخاطب کیا گیا ہے جس سے ثابت ہوا کہ حامیم کے عروف مقتیات بھی رسول سلام علیہ کے القابق گرامی ہیں جن کے ساتھ آپ کو چھے سورتوں کے شروع میں مخاطب کیا گیا ہے تواسین کے خطاب سے سورہ نمل میں تو اِنَّكَا لَا تو لَكَلْ قُرْآنَ ستائی بٹا چھے کہ الفاظ میں کازمیر واحد مخاطب کے ساتھ رسول ہی کو مخاطب کیا گیا ہے اور اس کا مرجع تواسین ہے اب آیا تواسین میم اس کے خطاب سے سورہ شعراء لَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ چھبی بٹا دو کہ الفاظ میں دو مرتبہ کے تقرار کے ساتھ اور سورہ قصص اٹھائیس پٹا تین میں بھی نَتْلُوا عَلَيْكَا کے الفاظ میں الگ الگ کازمیر مخاطب کے ساتھ رسول ہی کو مخاطب کیا گیا ہے جسے ثابت ہوا کہ تواسین میم بھی رسول کے القابِ گرامی ہیں اب آیا تواہا اس کے خطاب سے سورہ تواہا میں مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْكَ بیس بٹا دو یہ الفاظ میں کازمیر مخاطب کے ساتھ رسول ہی کو مخاطب کیا گیا ہے پھر آتا ہے یاسین کے خطاب سے سورہ یاسین میں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ترٹی سکس اوہ تری کے الفاظ میں رسول ہی کے لیے کازمیر مخاطب آئی ہے پھر سورہ سواد میں سواد کے خطاب سے سورہ سواد میں اَمْ اِنْدَهُمْ خَزَائِنُوا رَحْمَتِ رَبِّكَا ترٹی ایٹھ اوہ نائن کے الفاظ میں رسول سلام علیہی کے لیے کازمیر جو ہے وہ مخاطب آئی ہے پھر سورہ قاف کے خطاب سے سورہ قاف میں فَسْبِرْ اَلَا مَا يَقُولُونَا فِفْتِي اوہ ترٹی نائن میں فیل عمر کے ساتھ رسول ہی کو مخاطب کیا گیا ہے پھر سورہ نون کے خطاب سے سورہ کلم میں مَا انتا بِنِیمَاتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ سکسٹی ایٹھ اوہ ٹو کے الفاظ میں انتا و اور کازمیر مخاطب کے دو مرتبہ کے تقرار کے ساتھ رسول ہی کو مخاطب کیا ہے سورہ سوال قاف نون یہ یک حرفہ مقطعات ہیں ان میں حرف مقطع قاف کے خطاب کے بعد فَسْبِرْ فِيْلْ اَمَرْ اگرچہ ذرا دور جا کر وارد ہوا ہے لیکن اس سے حروف مقطع کی اصل حصیت پر کوئی اصل نہیں پڑتا کیونکہ یک حرفہ مقطع سواد کے قریب کازمیر مخاطبہی ہے اور نون حرف مقطع کے بلکل متصل دو مرتبہ کے تقرار کے ساتھ رسول کے لیے انتا اور کازمیر زمائر مخاطب واقع ہوئی ہیں اب حامین این سین قاف کے خطاب سے سورہ شورہ میں یوہی الائکا وعلالذین من قبل یہ بتالی بٹا تین کے الفاظ میں دو مرتبہ کے تقرار کے ساتھ رسول ہی کے لیے کازمیر مخاطب لائی گئی ہے اور ان ہر دو زمائر کا مرجع حامین این سین قاف ہی آیا ہے پھر سورہ ہے قاف حا یا این سواد کے خطاب سے سورہ مریم میں ذکر و رحمت رب کا انیس بٹا دو کے الفاظ میں رسول ہی کے لیے کازمیر مخاطب لائی گئی ہے جس کا مرجع قاف سواد ہی ہے تو سامین اکرام آج کی محفل میں یہ جو تفصیل ہے میں اس پر اکتفا کرتا ہوں اور سامین سے اجازت چاہتا ہوں میں مجھے امید ہے کہ آج کی جو تفصیل ہے سامین کو پسند آئے گی تو آج کے لیے اتنا ہی وما علینا اللہ فی مال اللہ خواتین حضرات اسی کے ساتھ آج کی نچھے سب نے خطام کو پہنچی جلدی اس کی دوسرے اسی کے ساتھ آپ کی خطت میں حاضر ہوں گے اجاز دیجئے پاکستان زندہ بات